دوستو اگر آپ بیرو تراج کے ایک وار کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چندہی سپر کنگز کو یہ مقابلہ جیدینے کے لیے چار اوار کا پاور پلے ملا ایسے میں ایک سو اکتر رن کے لکش کا پندرہ اوار میں پیچھا کرنے اتری چندہی سپر کنگز کی ٹیم دیویان کانوے نے آدھے ہی میدان پر چوکو کی لڑی لگا دی دوستو دیویان کانوے کے ساتھ ساتھ روتو راج گیکوار نے بھی چوکو اور چھکو کی لڑی لگا دی اور شروعاتی چار اوار کے پاور پلے میں ہی پچاس رن منا دیا چندہی سپر کنگز نے پانچ اوار کے بعد ساٹھ رن سکور ہو چکا ہے ساٹھ گیندوں پر ایک سو تیرہ رنوں کی درکار تھی چندہی سپر کنگز کو اور یہ مقابلہ صرف 15 اوار کا دوستو دونے کے بیچ میں شروعاتی سانتو اورہ تک بنا کوئی ویگٹ کھوئے کافی بہترین گن بن رہے تھے لیکن تب ہی پاور پلے کے بعد نور احمد آئے آدھ ہی روطر آج کی ایک آٹھ بڑا شاٹ لگانے کی چکر میں اپنے پلے کا ایسے بیٹھے پیچھے راشد خان نے شاندار کیچ کو سماپ کیا جس گلت اس مقابلے میں پہلے ویگڑی روطر آج کی چھپیس رن منا کر سولا یہ دوہ سامنگر دی روطر آج آؤٹ ہوئے اسی اور کے آخری گیند پر ماتر تین دن دور تھے دیوی آن کان ویس سیٹ بلے پاس لیکن ایک اور چکا لگانے کی چاہ میں اپنے بلے کا ٹاپ ایسے بیٹھے اس تھریر سے پیچھے موئی شارما نے شاندار کیچ لپگ لی ایک ہی اور میں دو سیٹ بلے پاس انگو نور احمد نے آؤٹ کیا دیوی آن کان ویس سانتالیس رن منا کر 25 گیندوں کا سامنگر دے آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد رجن کی ارہانے نے آدھ ہی چوکو اور چھکو کی میدان پر برسات کر کر رک دی ایک اور بار انہوں نے 237 کے سٹرائک ریٹ سے شروعاتی 11 گیندوں پر 26 رنگ جڑ دی ان کا ساتھ دینے آئے چیوام دوے انتیم 30 گیندوں پر 58 رنوں کی درکار تھی چندنے کو ہی مقابلہ جیتنے کے لیے لیکن دوستو آپ چندنے سوپر کنگز اس بلے پاسی کو دو سمسگند نمبر تینگ ہمیں کامنے بتایا دوستو اگر آف بیارڈک پانڈیا کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے دوستو ایپیل 232 کا فائنل مقابلہ ہم دبات کے میگان پر شروع ہوا گدرات ٹیٹانس کے بیچ اور چندنے سوپر کنگز کے بیچ میں دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے اس مقابلے میں ٹاوچ دیتا تھا گیند بازی کو چنا تھا پہلے والے بازی کرتے گدرات کے طرف سے 49 رنوں کی پاری کھیل کا شبمن گیل آؤٹ ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی توفانی والے بازی ہوئی بھی جنہوں نے اس مقابلے میں چوپنڈنوں کی بہترین پاری کھیلی انچاس گینوں میں لے ان اس مقابلے کے اصلی میچ وینڈرنی لے سائی سودرشن جو کی تیسرے نمبر پر آئے تھے دوستو انہوں نے کافی لاجوا کافی شاندار اور کافی تابر توڑ بھلے بازی کی دیکھتے ہی دیکھتے پہلے تو انہوں نے اپنے اردشتک پورا کیا لیکن اردشتک لگانے کے بعد بھی انہوں نے دھوکھانے بھلے بازی کی ان کا بہترین ساتھ دیا انتہ کپتان ہاردک پانڈیا نے دوستو سائی سودرشن پورے اپنے شتک تک آ چکے تھے چیاندار انتہ آ چکے تھے چار رن دور تھے اپنے شتک سی تب ہی اس طریقے سے LBW آؤٹ ہو کر رہے گئے لیکن ایک میچ ویننگ پاری کھیل چیاندار ان لگا کر سائی سودرشن آؤٹ ہوئے ان کے بعد ہاردک پانڈیا نے کس رن لگائے بارک گیندوں پر میچ فینش انہوں نے ہی کیا جس گئے تھے دو سو چودہ رن لگا دیا گدرا ٹائٹنس کے ٹیم نے چار گیڑ گروکستان پر گیند بازی سی ایسکی کی طرف سے کافی خراب رہی سی ایسکی کی گیند بازی کافی تگری ہے لیکن آج کافی خراب رہی ایسے میں دو سو پندرہ رن لگانے ہیں ایک سو بیس گئنوں میں چندے سوپر کنگز کو جو کی اب تک کبھی بھی آئی پیل کے فائنل میں جیس نہیں ہوا ہے لیکن دوستو آپ مہیندر سنگھ دھونی کپتانی کو اس سال دس میں سکتے ہیں دوستو اگر آپ دے مہیندر سنگھ دھونی کو ایک بہترین کی لاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ٹاٹا آئی پیل دوہزدار دیس کا فائنل وانتے مقابلہ شروع ہو چکا ہے ہم دب بات کے میدان پر دوستو روی شاستری آئے ٹاوس کرانے کے لیے میدان پر آئے مہیندر سنگھ دھونی اور ان کے ساتھ ہاردک پانڈیا دوستو دونوں ہی کپتان آمنے سامنے آئے ٹاوس کے لیے پچھلے سال ہی ہاردک پانڈیا نے فائنل کھیلا اور وہ واپس سے آیا ہے تو وہی مہیندر سنگھ دھونی دو سال کے بعد واپس سے فائنل میں پہنچ چکے ہیں آئی پیل دوہزدار تیس کے ٹاوس کی اگر ہم بات کریں تو ہاردک پانڈیا نے ٹاوس کو اچھالا لیکن ٹاوس گیا مہیندر سنگھ دھونی کی جولی میں جیہاں دوستو فائنل مقابلے میں مہیندر سنگھ دھونی نے ٹاوس سے جیت لیا جس کے لیتے اس مقابلے میں ٹاوس جیتے ہیں مہیندر سنگھ دھونی نے گیند بازی کو چنا جس کے لیتے پہلے بھلے بازی کرنے اتری میدان پر گودھرا ٹائٹنس کے ٹیم شمنگل واہ بھردیمان ساہ سلامی بھلے باز بن کر آئے دوستو ماتر ایک رن پر کیچ ڈروپ ہو کر رہ گئی دیپک چہر سے شمنگل کی پہلے ہی اور میں لیکن اس کے بعد بھردیمان ساہ نے کشاندہ شوٹس لگائے اور ان کے ساتھ شمنگل نے بھی ایک ہی اور میں سولہ رن نکالے تشار پانڈے کے اور سے پاور پلے میں جس کے لیتے چار اور میں ہی چالیس رن تک پہنچ گئے گودھرا ٹائٹنس کے ٹیم بنا کوئی بھی گھر ہوئے شمنگل بھی کافی رن لگا چکے تھے پاور پلے میں جس کے لیتے پاور پلے کے ایک اور پہلے ہی ان دونوں کے پیچھ میں اردشتے کی یہ سلامی سائٹاری ہو گئی کل مل آگر پورے پاور پلے میں سانٹرن لگائے گودھرا ٹائٹنس کی ٹیم نے لیکن سات اور جیسے ہی چارجہ لے کر آئے تو شمنگل بھز گئے پیار کو آگے لے بیٹھے پیچھے سے مہیندر سنگھ دھولی نے چیتے سے بھی تیرش شمنگل کو سٹمپنگ آؤٹ کرا دی اور پاویلین کا راستہ دکھایا کلتے ہیں اور اس مقابل میں انہوں نے بہاترین اردشتہ پورا کیا 35 گیندوں پر دوست ان کے ساتھ اور شرط سہی سدرشن نے بھی کافیوں کا اچھا ساتھ دیا دونوں کے بیچ میں سانٹھ اور نوی سائجداری ہو گئی ہے دونوں کے بیچ میں اچھی سائجداری ہو ہی رہی تھی تب یہ ایک اور بار اس سریعہ سے اپنے بلے کا ٹاپ ایج دے بیٹھے اس سریعہ سے فردیمان ساہ دوستو گین جا رہی تھی ہوا میں اور گینگری سیدھا مہیندر سنگھ دونی کے دستانوں میں جس کے جلدے سے مقابلے میں بیٹھ دیمان ساہ چوپندن بنا کر 49 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اردشتہ تک لگا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد بہترین توفانی والا جواب بلے بازی کی انکیپ بیٹسمن گدرات ٹائٹنز کے سائج سدرشن نے جو کی تیسے رمبر پر آئے تھے دوستو انہوں نے بھرپور بلے بازی کی اور مہتر 32 گیندوں پر اپنا اردشتہ تک پورا کیا اردشتہ تک لگانے کے بعد بھی انہوں نے کافی تابر توڑ ان تک بلے بازی کی دوستو ایسی توفانی بلے بازی کر رہے تھے سائج سدرشن انہیں پتا تھا آئی پیل کا یہ آخری مقابلہ ہے سب سے خطرناک انہوں نے بلے بازی کی دوستو شبمنگی لیہ آدھ آگئے ان کی بلے بازی دیکھ کر 69 رن تک پہنچ چکے تھے آخری اور میں صرف چار رن دور تھے سائج سدرشن اپنے شتک سے چوہ بھی صرف چھیالیس گیندوں میں لیکن آخری اور کی چونتی گیند کو پڑھنا ہی پائے اس طریقے سے گیند لگ گئے ہوں گے پیٹس پر امپیر نے الپی ڈیوی آؤٹ دیا ویویو لینے کے بعد بھی سائج سدرشن بچنا ہی پائے 296 رن لگا کر 47 گیندوں کا سامنا گھٹیک میچ ویننگ پاری کھیل کر سائج سدرشن آؤٹ ہوئے 200 رن میں ہارتک پانڈے نے میچ کو فنش کیا 12 گیندوں پر 214 رن لگا کر 214 رن گودھرا ٹائٹنس نے لگا دیئے چار وگٹ کے لقصان پر اور چننہی کو یہ مقابلہ جیتینے کے لیے 215 رن لگانے ہیں آج تک فائنل میں اتنا بڑا رن چیز نہیں ہوا کسی بھی ٹیم دوارا اب دیکھتے ہیں چننہی سوپر کنگز کی ٹیم کیسے 215 رن کے لکش کا پیچھا کرتی ہے لین دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے کیا چننہی سوپر کنگز سے سال آئی پیل جیت پائی گیا نہیں ہمیں کامنٹیں بتائیں